اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ میں بھی ٹھیک ہوں اللہ کا شکر الحمدللہ تو یہ میں نے دودھ رکھا ہے وہ بنانے کے لیے چیز یا خمیر کچھ بھی کہہ لیں کیونکہ شاپ سے لیتے ہیں ایک تو وہ مہنگی بھی پڑتی ہے خیر مہنگی سے زیادہ وہ مجھے اچھی نہیں لگتی اور گھر میں بچوں نے برگر بنانا ہو کھانا ہو شوارما بنوانا ہو کچھ وہ کہتے ہیں ہر چیز میں ہی وہ نا ہمیں چیز ڈال کے دیں تو یہ میں نے دودھ لیا تقریباً دو ڈھائی کلو ہے تو یہ دیکھیں اب چیک کرتے ہیں اس کو یہ کہ گرم ہو جائے اتناک نا تو یہ دیکھیں یہ اتناک میرا خیال ہے گرم ہو گیا جتنا ہمیں چاہیے تھا تو اب اس میں میرا خیال دو ٹیبل سپون جو ہے نا وہ یہ والا ہنجی سرکا لیا ہے تو اب اس کو ہم آہستہ اس میں ڈالتے جائیں گے اور حلاتے جائیں گے بہت زیادہ گرم نہیں کرنا کیونکہ وہ ساتھ ہی پھٹ جائے گا اور وہ جو خمیر ہے نا وہ بہت سخت بھی ہو جائے گا اور اچھی طرح بنیں گے نہیں وہ کیونکہ اس کو آہستہ آہستہ ہی ڈالنا ہے تاکہ وہ آہستہ آہستہ نا نرم سا بنے سا ہی بنے تو دودھ بھی بہت زیادہ گرم نہیں کرنا بوائل نہیں کرنا لیکن انگلی جب ڈالے نا اتنا گرم ہو کہ قابل برداشت ہو بالکل ہی نیم گرم بھی نہ ہو وہ نہیں بنے گا پھر تو یہ دیکھیں آہستہ آہستہ میں اس میں ڈالتی جا رہی ہوں تو اس کو ہلاتے بھی جانا ہے کیونکہ وہ نیچے نا چپک بھی جاتا ہے نیچے جڑ بھی جاتا ہے وہ تو اس لیے اس کو ساتھ ساتھ نا ہلاتے جانا ہے آپ نے اس کے فلیم کے ساتھ فلیم تو آف کر دی تھی نا ایک دفعہ گرم کر کے تو یہ سر کا سارا ڈال دی ہے تو اب یہ آہستہ آہستہ ہلاتے ہلاتے انشاءاللہ نا یہ بن جائے گا چیز بن جائے گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں مسلسل ہلاری ہوں نا ہلاتے ہلاتے یہ دیکھیں پانی جو ہے وہ لہتا ہو گیا یہ کچھا دودھ تھا میرا بالکل بھلا کریم والا نا تو وہ میں نے کیا تھا تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے نا کتنی اچھی سی بن گئی ہے اور یہ دیکھیں پانی جو ہے وہ لہتا ہو گیا ہے اس سے تو یہ مسلسل ہلاتے ہی رہنا ہے آپ نے اب اس کو نا ہم انشاءاللہ یہ دیکھیں جیسے یہ ہو گیا ہے نا یہ دیکھیں پانی لہتا اور یہ دیکھیں وہ بن گئی ہے یہ دیکھیں ساری وہ زیادہ تھی نا تیرا دودھ بھی بہت تھکی داکریمی دودھ تھا میرا خالص نا تو اب اسے ہم وہ چھاننی میں لے کے نا وہ بڑی والی اس میں ڈال کے تو اس کو چھان لیتے ہیں یہ دیکھیں اس کے ساری وہ جو پانی تھا نا وہ ہم نے نکال دیا ہے تو یہ ہم نے نکال دیا ہے اور اب اس میں ہم نا ایک یہ لیا ہے باؤل اور اس میں پانی لیتے ہیں پانی لے کے اس میں تو وہ جو خمیر تھا نا جو ہماری چیز بنی ہے اس کو ہم اس میں بھی گھو دیں گے اس میں مقصد یہ تب گھونے کا اور دھونے کا کہ اس کا جو sales ہے نا جو میں نے سرکا ڈالیا ہے اس کی smell اچھے سے اس میں سے نکل جائے گی اس کی کھٹاس بھی نکل جائے گی تو بار بار اس کو دھویں اس کو کریں تاکہ اس میں سمیل جو ہے نا بلکل نہ رہے یہ دیکھیں میں نے دو تین دفعہ پانی میں دھویا ہے اس کو اچھی طرح توڑ توڑ کے یہ دیکھیں پہلے وہ بندی بھی تھی نا اب یہ دیکھیں میں نے اسے توڑ توڑ کے دھویا ہے تو اب میں نے برف والا تھنڈا پانی نا اس میں ڈال دیا ہے تو یہ کچھ دیر اس میں رکھوں گی پانی میں تاکہ اچھے سے جم جائے اور پھر اس کو دیکھتے ہیں آپ بھی اس کو جب بنتی ہے وہ دیکھا بڑا سارا بھی کئی دفعہ بن جاتا ہے اس کو آپ نے توڑ توڑ کے دھونے یہ میں نے کافی دفعہ دھویا تھا پھر میں نے برف میں رکھا ہے برف میں رکھ کے تو پھر میں نے اچھی طرح نچوڑا ہے اور نچوڑ کے تو یہ میرا کیک والا سانچا پڑا تھا جس میں کیک بیک کرتی ہوں میں تو یہ دیکھیں اس میں تیہ لگا کے تو اب میں اس کو فریزر میں رکھ دوں گی تو فریزر میں جب رکھ دوں گی کافی دیر تو پھر اس کے ہم پیسیز کر لیں گے تو تین حصوں میں کر کے پھر اسے میں شاپر میں رکھ لوں گی کیونکہ پھر ایک نکالوں گی اور اسی کو کش کر کے تو جس چیز میں بھی لگانا ہوا وہ پھر اس میں ہم لگا لیں گے انشاءاللہ تو یہ میں نے بنائی ہے جی املی کی چکنی لیکن میں نے آپ کو ریسیپی دینی تھی لیکن وہ میرے آگے گیسٹ میں بنانے ہی لگی تھی رکھی تھی اوپر تو پھر میں نے خود ہی بنا لی کیونکہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا تو اس کی میرے ریسیپی آپ کو ویسے دے دوں گی لیکن یہ ہے کہ اس میں میں نے زیرہ ڈالا تھا بھنا ہوا اور خوشک دنیاں بھی بھنا ہوا اس کو پیس لیا تھا ریڈ چلی وہ پائی تھی کرش جو ہوتی ہے کالی مرچ ڈالی تھی اس میں گرم مسال آباد میں ڈالا تھا تو ایک مگ چینی کا ڈالا تھا لیکن یہ ہے کہ میں انشاءاللہ دوبارہ بناوں گی نا تو میں آپ کو اس کی ریسیپی ضرور دے دوں گی بہت مزے کی بنی میں نے چیک کی اس میں میں نے فود کلر بھی ڈالا تھا کیونکہ املی کا کلر بعض اوقات بلیکش بلیکش ہوتا ہے نا تو کوئی بھی فود کلر ہلکا سا ڈال لیں نا تو اس کا پھر کلر اچھا آ جاتا ہے تو میں دوبارہ انشاءاللہ جب بناوں گی نا تو آپ کو اس کی ریسیپی دے دوں گی تو جلدی ختم ہو جاتی ہے رمضان کے لیے پھر نا یہ بنانی پھر تھنڈی کرنی بہت مشکل ہو جاتا ہے یہ کام تو اس لیے میں نے اس کو پہلے ہی بنا لیا تھا ہاں جی یہ دیکھیں یہ بن گئی تھی یہ چیز تو یہ میں نے فریج میں رکھا تھا نا اس کو تو میں نے کٹل گا دیئے تھے کہ تاکہ وہ فریزر میں جب جم جائے نا تو ادھر ادھر سے ہی گا دوں وہ پھر آرام سے نا کٹ لوں گی اگر کٹنا ہوا تو اگر ایسی رکھنی ہوئی تو تب بھی ٹھیک ہے یہ دیکھیں کتنی اچھی بن گئی ہے نا یہ اور بن بھی زیادہ گئی ہے اور مزے دار بھی بنی ہوگی کیونکہ خالص خود جو بنائی ہے تو یہ دیکھیں یہ فریزر میں رکھی تھی تو یہ ایسے اچھے سے ماشاءاللہ سے بن گئی ہے تو اسے جب بھی اب نکال لیں گے کچھ بھی برگر یا بچوں کے لیے کچھ بھی بنانا ہو تو اس میں ہم آرام سے گھر سے نکال لیں اور لگا کے دے دیں یہ دیکھیں میں نے فریزر میں نکال لی اور اس کی یہ شیپ آئی ہے ماشاءاللہ تو اب یہ چاہے میں کٹ لگا لوں چاہے میں اسی طرح شاپ پر لے کے اس میں اس سانچے میں نا بیک والے کیک والے سانچے میں میں نے رکھی تھی تو چاہے اسی طرح میں نا فریزر میں رکھ لوں جب دل چاہے گا تو نکال کی اس کو تو میں کراش کر کے اس کو قدو کشتوں لگا دوں گی تو بتائیے گا مجھے کیسی بنی مجھے تو بہت اچھی لگی ہے یہ اور آپ بھی کوشش کیجئے گا بنانے کی تو اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا مجھے یہ تھا آج کا ولاغ جازت دیں اللہ حافظ جازت دیں اللہ حافظ جازت دیں اللہ حافظ